جو چلڈرن ویلکم ٹو ایسا ایڈوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایسی کی نائنٹ کلاس کی ہندی کی کتاب چھتیچ کا پہلا چیپٹر دو بیلوں کی قطعہ اس کے ہم کریں گے پرشن اتر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پرشن کیا ہے آپ کا پہلا پرشن ہے کانجے ہاؤس میں قید پشیوں کی حاضر کیوں لی جاتی ہوگی آنسر ہوگا کانجے ہاؤس میں ان پشیوں کو رکھا جاتا تھا جو لا بارس ہوتے دے ایک پرکار سے ان پشیوں کی دیکھوال کی جاتی ہے تتہ سمیں سمیں ان کی نیلامی بھی کی جاتی ہے بہاں نملکت کارلوں سے پشیوں کی حاجر لی جاتی ہوگی کیونکہ پشیوں کی سنکھیا کا ٹھیک تھاک پتہ چل سکے اس لئے حاجر لی جاتی ہوگی تاکہ پتہ چل سکے کہ پشیوں کی سنکھیا ٹھیک ہے کی نہیں ہے اور دیکھا جاتا ہوگا کہ کوئی پشیوں بیمار تو نہیں ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے سموں میں اتپات مچانے والے پشیوں کی الگ بیوستہ کی جا سکے اور پشیوں کی سنکھیا نیلامی کے یوگ ہے یا نہیں یہ سب جانکارل کے لیے پشیوں کی حاجر لی جاتی ہوگی پھر آپ کا اگلا پریشن ہے چھوٹی بچی کو بیلوں کی پرتی پریم کیوں عمر آیا آنسر ہوگا چھوٹی بچی تھی اس کی ماں مر چکی تھی بے ماں کے بچھلنے کے درد کو جانتی تھی اس کو پتہ تھا کہ ماں کا بچھلنا کیا ہوتا ہے جہاں ماں سے بچھل جاتے ہیں تو اس کا کتنا آدھک دکھ ہوتا ہے اس لیے جب اس نے ہیرہ موٹی کی بیتھا دیکھی ان کا دکھ دیکھا تو اس کے من میں بھی ان کے پرتی پریم عمر آیا اسے لگا کہ بے بی اسی کی طرح اب آگے ہیں اور اپنے مالک سے دور ہیں تو گیا انہیں کیا کرتا تھا دن بار کھیت میں جوتا مارتا پیٹتا اور شام کو سوکھا بھوسا ڈال دیتا تھا تو چھوٹی بچی محسوس کر رہی تھی چھوٹی بچی نے ان کے ساتھ انیائے ہوتا ہے تو بیلوں کے پرتی پریم عمر آیا تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹی بچی تھی اور جو بیل تھے دونوں کی استھی تھی اگ جیسی تھی تو چھوٹی بچی وہ لگ رہا تھا کہ جو حالت اس کی ہے جو بیل ہیں ان کی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی انیائے ہوتا ہے تو ایسا سب کچھ دیکھ کر جو بیل تھے ان کی پرتی اس کا جو پریم تھا وہ عمر آیا آپ کا اگلا پریشن ہے کہانی میں بیلوں کے مادیم سے کون کون سے نیتی وشیعک مول اوبر کر آئے ہیں انسر ہوگا کہانی میں بیلوں کے مادیم سے انیک نیتی وشیعک مول اوبر کر آئے ہیں جو ان میں سے کچھ نم لکھیتے ہیں جیسے کہ سچی مطرتہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سچی مطرت کون ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تو مصیوت کے سمیں ہیرہ موتی ایک دوسرے کا ساتھ دے کر سچی مطرتہ کا ادھارہ پرستود کرتے ہیں تو ایک کے مصیوت میں ہونے پر دوسرا ساتھ نہیں چھوگتا ایک مصیوت میں ہوتا ہے تو یہ نہیں دوسرا ساتھ چھوگتے چلا جائے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی ہمارا مطر ہے ہمیں ہمیشہ اس کا ساتھ دینا چاہیے مصیوت میں اس کا ساتھ نہیں چھوگنا چاہیے پھر ہے ملجل کا رہنے کی بھابنا تو اس کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں ملجل کا رہنا چاہیے تو ہیرہ موتی جو بلشالی ساغ تھا اس کو ہرا کر ایکتہ میں شکتی کی جو کہاوات ہے اس کو چرتارت کرتے ہیں حالانکہ جو ساغ تھا کافی بلشالی تھا پھر بھی جو ہیرہ موتی ہیں انہوں نے اپنی ایکتہ دکھائی اس کو ہرا دیا تو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکتہ میں شکتی ہوتی ہے پھر ہے نسوارت پروفکار کی بھابنا تو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفکار کی بھابنا ہونی چاہیے ہمارے اندر تو ہیرہ اور موتی کانجی ہوس کی دیوار گرا کر جو عدمارے جانور تھے ان کو بھگا تے ہیں اور نسوارت پروفکار کرتے ہیں بینہ سوارت کے انہوں نے پروفکار کیا دوسروں کا ہوتکار کیا تو ایسا کرتے ہوئے وہ سہیم نہیں بھاگتے ان کو بھگا دیتے ہیں جو کانجی ہوس کی دیوار تھے اس کو گرا کر تو اس طرح انہوں نے نسوارت پروپکار کی بھابنا کو درشایا تو اس کہانی کے مادیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا اپکار کرنا چاہیے پھر ہے ناری جاتی کو سممان تو ہیرہ اور موتی ناری جاتی کا جو سممان ہے وہ کرتے ہیں بے چھوٹی بچی کو ستانے والی اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ برا بہوار نہیں کرتے تو اس کہانی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ناری جاتی کا سممان کرنا چاہیے تو جس طرح سے ہیرہ موتی ہیں انہوں نے ناری جاتی کا سممان کیا چھوٹی بچی کو ستانے والی اس کی جو سوتیلی ماں تھی وہ ان کے ساتھ برا بہوار نہیں کرتے پھر ہے ستانتر پریتا ہیرہ اور موتی گیا کے گھر کانجی ہوس تتا بدک کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے اپنی ستانتر تا کے لئے سنگھرش کرتے ہیں اور وہ انت میں سفل بھی ہو جاتے ہیں تو اس کہانی کے مادیم سے میں بتا چلتا ہے کہ جو لوگ ستانتر ہوتے ہیں ہیرہ موتی نے بھی کیا کیا گیا کے گھر کانجی ہوس تتا بدک کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے اپنی ستانتر تا کے لئے سنگھرش کیا اور انت میں سفل ہوئے تو ہمیں ہمیشہ اپنی ستانتر تا کے لئے آجادی کے لئے لگنا چاہیے پھر ہے دھرم پر آگتا ہمارا جو دھرم ہے جو کہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے تو ہیرہ موتی گیا دوارہ پیٹے جانے پر بھی اس کی جان نہیں لیتے تو ہیرہ سے موتی کہتا ہے کہ وہ مجھے مارے گی تو میں بھی ایک دو کو گرا دوں گا تو ہیرہ کہتا ہے نہیں ہماری جاتی کا یہ دھرم نہیں ہے ہمارا دھرم ایسا نہیں کہتا کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ بھی برا کریں تو اس کہانی میں یہ ہی بتایا گیا ہے جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو بھگوان اس کو سجا دیتے ہیں تو یہاں پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ہے سچی مطرتہ ملجل کر رہنے کی بھاونہ نسالت مروکار کی بھاونہ ناری جاتی کا سممان ستانتر تا ستانتر پریائیتا اور دھرم پرائیتا پھر آپ کا اگلا پریشن ہے پرستط کہانی میں پریم چندر نے گدھے کی کن سبحاؤگت بششتوں کے آدھار پر اس کے پرتی روڑ ارث مرک کا پریوک نہ کر کس نئے ارث کی اور سنکیت کیا ہے تو اس کہانی میں جو لیکھا کہ انہوں نے گدھے کو مرک نہ کر کونسا نئے ارث پریوکت کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر لیکھا کا کونسا نئے ارث ہے جو انہوں نے پریوک کیا ہے گدھے کے لیے تو گدھے کی دو سبحاؤگت بششتائیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مرکتا اور دوسری ہوتی ہے سرلتا اور سہنشیلتا تو کوئی بیاکتی اگر سیدھا سادھا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں گدھا ہے مطلب ہم اس کی تلنگ گدھے سے کر دیتے ہیں تو اس کہانی میں لیکھاک نے گدھے کی سرلتا اور سہنشیلتا کی اور ہمارا دھیان کی جائے تو ایسا نہیں ہے جو گدھا ہوتا ہے مرک ہوتا ہے بلکہ اس میں بدھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنا سہنشیل اور سرل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مرک سمجھنے لگتے ہیں کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بہت زیادہ سرل ہے سہنشیل ہے تو لوگ اس کو مرک سمجھتے ہیں تو پریم چندرل نے سیم کہا ہے سادھ گروں کا اتنا آدھر کہیں نہیں ان آدھر کہیں نہیں دیکھا تو ان کا کہنا کیا ہے جو گدھا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مرک ہوتا ہے وہ بہت سہنشیل ہوتا ہے سرل ہوتا ہے اس لئے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اس کے اندر سادھ گر ہوتے ہیں اچھے گر ہوتے ہیں لیکن سادھ گروں کا اتنا آنادھر کہیں نہیں دیکھا قداشت سیدھا پن سنسار کے لیے اپیوکت نہیں ہے ان کا کہنا بہت سیدھا پن بھی سنسار کے لیے اپیوکت نہیں ہوتا تو کہانی میں بھی انہوں نے سیدھے پن کی جو دردشہ ہے وہ دکھلائی ہے مرکتہ کی نہیں تو انہوں نے مرک شبط کا پریوگ نہ کر یہاں پہ سیدھے پن کا پریوگ کیا ہے کہ بہت زیادہ سیدھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے لیکھک نے سرالتہ اور سیدھے پن پر پرکاس ڈالا ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے فن گھٹناوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہیرا اور موتی میں گہری دوستی تھی مطلب دونوں بہت اچھے مطر تھے دوست تھے کون کونسی ایسی گھٹنا ہے اس کہانی میں اس قطعہ میں آنسر ہوگا دو بیلوں کی قطعہ نامک پارٹ میں ایک نئی انیک گھٹنا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہیرا موتی میں بہت اچھی دوستی تھی جیسے نمبر ایک ہے ہیرا اور موتی ایک دوسرے کو چاٹ کر اور سون کر ایک دوسرے کے پرتی اپنا جو پریم تھا اس کو پرکٹ کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے مطر تھے پھر ہے حل میں جوتے جاتے سمیں دونوں کی یہی کوشش رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بھار اس کی اور ہے تو دونوں یہی چاہتے تھے کہ دوسرے کو کم بجن اٹھانا پڑے پھر ہے گیا دوارہ ہیرا کی پٹائی سے دکھی موتی حل لے کر بھاگا جس سے حل جوت چوہ سب ٹوٹ گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں بہت اچھی مطرتہ تھی پھر ہے سال دوارہ ایک پر آخرون کرتے ہی دوسرا کیا کرتا تھا سانڈ کے پیٹ میں سینگ گھسے اور دیتا تھا تو اس پرکار دونوں کی جان بچی تتہ سانڈ کو بھی بھاگنا پڑا تو اس سے پتہ چلتا ہے دونوں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے تھے پھر ہے مطر کھاتے سمیں موتی کے پکڑے جانے پر ہیرا بھی باپس آ گیا اور دونوں ہی کانجی ہوس میں بندی بنائے گئے پھر ہے کانجی ہوس کی دیوار گراتے سمیں ہیرا کو موٹی رسیوں میں باندیا گیا تھا تو کانجی ہوس کی جب دیوار گرائے گئی تو ہیرا کو تو موٹی رسیوں باندیا گیا لیکن موٹی چاہتا تو بھاگ سکتا تھا انہ پشو کے ساتھ لیکن وہ نہیں بھاگا وہ ہیرا کا ساتھ دینے کے لیے بہی پر رک گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں کتنی اچھی مطرتہ تھی دوستی تھی لیکن عورت جات پر سنگھ چلانا منع ہے یہ بھول جاتے ہو تو ہیرا کی اس کتھن کے مادیم سے اس تل کے پرتی پریم چندر کے درشتی کول کو اس پشت کیجئے یہاں پر لکھت کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا کہہ کر آنسر ہوگا ہیرا کے اس کتھن سے یہ گیات ہوتا ہے کہ سماج میں اس تلوں کے ساتھ بہت برا بہوار کیا جاتا ہے انہیں شاریرک یادنے دی جاتی تھی اس لئے سماج میں یہ نیم بنائے جاتے تھے کہ انہیں پروش سماج شاریرک ڈنڈ نہ دے تو ہیرا موٹی بھلے انسانوں کے پرتیق ہیں اس لئے ان کے اس کتھن سب سماج پر لاغو ہوتے ہیں اس سب سماج میں اس تلوں کی پرتابل نہ ہوتی رہتی تھی تو جو لوگ اسب بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس تلوں کو ستاتے ہیں انہیں پرتابل کرتے ہیں تو اس کتھن کے مادے ہم سے یہی کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ جو لے خاک ہیں وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں عورت جات کی عجت کرنی چاہیے عورتوں کو سممان دینا چاہیے انہیں ڈنڈ شاریرک ڈنڈ نہیں دینے چاہیے ان کے ساتھ مار پٹائی نہیں کرنے چاہیے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے لیکن عورت جات پر سنگ چلانا منہ ہے یہ بھول جاتے ہو ہیرا کے اس کتھن کے مادے ہم سے اس تل کے پرتی پریم چندر کے درشتی کون کو اسپسٹ کیجئے تو اس کتھا میں جو لے خاک ہیں پریم چندر جی انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ عورت جات پر سنگ چلانا منہ ہے تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جات کی کتنی ادھیک عجت کرتے تھے تو آنسر ہوگا کہ ہیرا کے اس کتھن سے یہ گیات ہوتا ہے کہ اس سمجھ میں سمجھ میں اس تلیوں کی دشہ اچھی نہیں تھی تو سمجھ میں اس تلیوں کے ساتھ اچھا بیوار نہیں کیا جاتا تھا در بیوار کیا جاتا تھا انہیں شاریرک یادنائیں دی جاتی تھی بے پرشو دوارہ شوشت تھی اس لیے سمجھ میں یہ نیم بنائے جاتے تھے کہ انہیں پرش سمجھ شاریرک دند نہ دے تو ایسے نیم بنائے جاتے تھے تاکہ جو پروش سماج ہیں پروش ہیں وہ اسطریوں کو ستائیں نہیں ہیرہ اور موٹی بھلے انسانوں کے پرتیق ہیں تو یہاں پر جو ہیرہ موٹی کو دکھایا گیا ہے ان کو انسانوں کا پرتیق بتایا گیا ہے ان کے مادیم سے لے خک نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس سماج میں جو اسطریوں کو سممان کرنا چاہیے ان کے قطن سب بھی سماج پر لاغو ہوتے ہیں سب بھی سماج میں اسطریوں کی پرتاولنا ہوتی رہتی ہے جو سماج اسب بھی ہوتا ہے تو وہ کیا دھرتا ہے اسطریوں کو بہت پرتاولیت کرتا ہے لے خک ناریوں کے سممان کے پکش دھرتے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسطریوں کا سممان کرنا چاہیے بے اسطریوں تتھا پروشوں کی سمانتا کے پکش دھرتے وہ کہتے تھے کہ اسطریوں پر اس طرح کے جلم نہیں کرنے چاہیے انہیں شارعے کے پرتاولنا نہیں دینی چاہیے تو ان کے اسطریوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ اسطریوں کا کتنا آدھک سممان کرتے تھے اور وہ ناریوں کے سممان کے پکش دھر تھے پھر ہے آپ کا اگلا پریشن کسان جیون والے سماج میں پشو اور منوشے کے آپسی سممند کو کہانی میں کس طرح بیقت کیا گیا ہے کسان کا جو جیون ہوتا ہے وہ پشووں کے اردگردی کمتا ہے تو کسان جو ہوتے ہیں پشووں کے ساتھ بہت رہتے ہیں تو کسان جیون والے سماج میں پشو اور منوشے کا جو آپسی سممند ہے وہ کس طرح بیقت کیا گیا ہے آنسر ہوگا پشو آدھیکال سے ہی منوشیوں کے ساتھی رہے ہیں منوشی نے کبھی انہیں اپنی سرکشا کے لیے پالا تو کبھی آرثک لاپ کے لیے کسان ہوتے ہیں وہ جیون میں کیا کرتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں حل چلانے کے لیے بوجھ ہڑ ہونے کے لیے پانی کھیچنے کے لیے اور سواری گڑھنے کے لیے پشووں کا پریوک کرتے ہیں تو پشو بھی اپنے چارے کے لیے مانب جاتی پر نوہر رہتے ہیں کہانی میں جھوری اپنے بیلوں سے پیار کرتا ہے تتہ ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھتا ہے تب ہی بے ہر مصیبت پر بجائے پاتے ہوئے پریم نہ کرنے والے گیا کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور لوٹ کر جھوری کے پاس آ جاتے ہیں تو اس میں یہی بتایا گیا ہے اس کہانی میں کہ جو پشو ہوتے ہیں اور جو منوشی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر نربار ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں وہ حل چلانے کے لیے بھو جھڑ ہونے کے لیے پانی کھیچنے کے لیے سواری کھڑنے کے لیے پشو کو پالتے ہیں اور پشو بھی اپنے کھانے کے لیے چارے کے لیے منوشی جاتی پر نربار رہتے ہیں پشو ہیں وہ بہت پرچین کال سے ہی منوشیوں کے ساتھی رہے ہیں کوئی اگلا پرکشن ہے اتنا تو ہو ہی گیا کہ نو دس پریاریوں کی جان بچ گئی بے سب تو آشیروات دیں گے موٹی کے اس قطن کے آلوک میں اس کی بشیشتیں بتائیے تو آنسر ہوگا جو موٹی تھا اس کا سواب اگر کنتو دھیالو تھا وہ تو بے کسی بھی پر ہتی اچار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ کسی پر بھی ہتی اچار ہوتے دیکھ کر اگر ہوٹتا تھا اسے غصہ آ جاتا تھا بے ہتی اچاری ویڑ سے بھیڑ جاتا تھا تو کانجی ہوس میں بھی اس نے قید پشو پر دیا کر کے جو بڑے کی دیوار تھی اس کو توڑ دیا اور انہیں آجات کر دیا اس پر ہیرا نے اسے چیت آیا کہ اب اس پر مصیبتیں آئیں گی اسے بھی رسیوں سے باند دیا جائے گا تب موٹی نے گرب سے کہا ایسا بندھن جو ہے مجھے سویکار ہے کم سے کم میرے بندھنے سے تو یہ ہوا کہ نو دس جانوروں کی جانیں بچ گئیں وہ آجات ہو گئے تو جو بھاگ گئے وہ کیا کریں گے اب مجھے آشیرواد دیں گے موٹی کے اس قطن سے موٹی کی دیالتہ اگرتہ تتھا بلدان کی جو بھاونہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جو موٹی تھا اس نے جانوروں کی جان بچائی اس سے ہم پتہ چلتا وہ کتنا دیالو تھا اسے گصہ بھی آتا تھا کیونکہ اس نے کیا کیا جب پشوں کو قید کیا گیا تو اس نے ان کو آجات کر دیا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا ان پر اتیہ چاہ رہو اس کے اندر بلدان کی بھاونہ بھی تھی کیونکہ جب اس سے کہا گیا کہ اس کو باند دیا جائے گا تو اس نے اب کوئی بات نہیں مجھے باند دیا جائے گا لیکن میری وجہ سے نودس جانوروں کی جان بچ گئی اب وہ مجھے آشریر بات دیں گے تو یہ تھے اس چیپٹر کے پرشنو تر اس کے آگے کے ہم کروائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تو آپ ان کو اچھا سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کر لیے تینکیو